السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو مسالہ فوڈ آج بنائیں گے بہتی مزیدار انتہائی خوشبودار اور لذیذ وائٹ مٹر پلاو کی ریسپی بہتی کم مسالوں سے بننے والا یہ مزیدار سا پلاو بہتی جھٹ پٹ اور آسانی سے ریڈی ہو جاتا ہے تو ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا اور ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہیں کچھ مسالے جن میں ایک ٹیبل سپون کالی میرچ ہے چار پانچ چھوٹی لائچی ہے ایک ٹیبل سپون زیرہ ہے اور ایک ٹیبل سپون سابت دھنیا ہے ان تمام مسالوں کو ہم نے دردرہ پیس لینا ہے اس طرح سے اب ایک پین میں ہاف کپ آئل کو گرم کر لیں گے اور تمام مینشن گرم مسالے جو ہیں ان کو اچھی طرح سے کریکل کر لینا ہے جب ان کی خوشبو آنے لگے گی تو ہم نے ایک پیاس شامل کرنی ہے سلائس کر کے پیاس کو ہم نے جب تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ سوفٹ ہو جائے براؤن نہیں کرنا پیاس کو صرف سوفٹ کرنا ہے دیکھیں پیاس اچھی طرح سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم نے اس میں ادرک لیسن کا پیس اور ہری مرچ کا پیس شامل کیا ہے اچھی طرح سے بھون لیں گے ادرک لیسن کے پیس کو اور ہری مرچ کو ان کا کچھا پندور کرنا ہے ہم نے جب یہ اچھی طرح سے بھون جائیں گے تو ان میں آلو شامل کر دیں گے آلو شامل کر کے اچھی طرح سے بھون لیجئے گا ایک سے دو منٹ کے لیے جب آلو اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں گے تو ہم نے اس میں مطر شامل کر دینا ہے ایک کپ ایک پاو کے قریب مطر ہے مطر شامل کر کے ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے ان کو آلو کے ساتھ ہم نے بھون لینا ہے جب ہی اچھی طرح سے بھون جائیں گے اور مطر کا ٹیسٹ آ جائے گا مسالے میں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہاف کپ کے قریب ہم نے پانی شامل کرنا ہے مٹر کے پکانا ہے دس منٹ کے لیے تاکہ آلو اور مٹر اچھے سے گل جائیں دس منٹ ہو گئے ہیں اور مٹر اور آلو دونوں اچھی طرح سے گل گئے ہیں بس ہم نے وہ مسالہ جو گرائنٹ کیا تھا وہ پورا شامل کر دیں گے ساتھی ایک ٹیبل سپون نمک اور ایک ٹی سپون چائنیز سوڈ شامل کیجئے گا ساتھی ایک ٹیمارٹر اور چار ہری مرچیں شامل کر رہی ہوں تمام مسالوں کو ہم نے دو سے تیر منٹ کے لیے بہت اچھی طریقے سے بھون لینا ہے میڈیوم فلیم پہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے تمام مسالے بھون گئے ہیں اب تین کپ پانی شامل کر رہی ہوں دو کپ میرے پاس چاولوں کے ہیں ان کو میں نے بیس منٹ کے لیے بھی گو دیا تھا شامل کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہم نے بوائل آنے کا انتظار کر لینا ہے بوائل آتے ہی ہم نے اس میں نمک چیک کر لینا ہے میں نے ایک تیس پون نمک اور شامل کیا تھا کیونکہ مجھے کم لگ رہا تھا اس میں نمک بس تمام پانی خوشک ہو گیا ہے اب دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو کور کر کے دم پر لگا دینا ہے دس منٹ ہو گئے ہیں دیکھ لیتے ہیں انتہائی کھلے کھلے چاول بنے ہیں اور خوشبوی بہت زبردست آ رہی ہے تو اپنے وائٹ میٹر پلاو کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت ہی کم مسالوں میں بننے والا یہ مزیدار اور خوشبودار وائٹ میٹر پلاو ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے گا کہ آپ کا وائٹ میٹر پلاو کیسے بنا ساتھ میں میں نے اس کے آلو کے چٹپٹے کواب اور دھنیا پدینے کے چٹنی بنائی تھی سرف کرنے کے لیے آپ بھی بنائیے گا اور اس کو انجائے کیجئے گا آلو کے کباب کی ریسپی میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو دینے والی ہوں تو ضرور دیکھئے گا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ